میں عاصف علی زرداری کی کزن ہوں میں کرنل کی بیوی ہوں میں کرنل کی بیوی ہوں کیا کر رہو گے مجھے تمہاری اتنی حمد تمہاری اتنی اوقات سیکنڈز میں سیکنڈز میں بھئی سیکنڈز میں یہ سنا سفی ناز بند کراؤں گی ان کے سوئیس بینک کے کارڈ میں پچاس لاکھ روپے ہیں باقاعدہ خاتون کو چیختا چلاتا چنگھارتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے سارے بھٹو قربان کر دیئے نا اور اب کوئی بھٹو قربان نہیں کریں گے کہ یہ میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے صدقہ ہے یعنی آپ زرداری صاحب کی کزن کے ساتھ یہ کریں گے فریفک اہلکاروں کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر ان کو اپنی گاڑی کے ٹائروں کے آگے کچل ڈالتے ہیں روند ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عبدالسطار آپ میرا ویلوگنگ چینل دیکھ رہے ہیں میں آصف علی زرداری کی کزن ہوں میں سیکنڈز میں آپ کا یہ آوٹ لیٹ بند کروا سکتی ہوں یہ دھمکیاں دیاں ایک خاتون نے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے آخرے کار یہ خاتون ہیں کون ان کا واملہ کیا ہے پھڑا کیونکہ اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست تھے اور ہمیشہ کی طرح میں آپ سے یہ روکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے گا تو یہ واقعہ کچھ ایسے پیش آیا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک جہاں ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے طاقتور لوگوں کا اور خاص طور پر اس مائنڈ سیٹ کا جو کہ خود کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ بھائی میں کرنل کی بیوی ہوں میں نیوی آفیسر کی بیوی ہوں میں فلاں ہوں اور اس کے بعد پھر کچھ ایسے لوگ جو کہ خود کو لبرل ظاہر کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو وہ کام کرتے ہیں لوگوں کو مارتے ہیں لوگوں کو گسیٹتے ہیں تشدد کا نشانہ بناتے ہیں یہاں تک کہ ٹریفک اہلکاروں کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر ان کو اپنی گاڑی کے ٹائروں کے آگے کچل ڈالتے ہیں روند ڈالتے ہیں اور یہ سب اس ملک یعنی اسلامی جبہوریہ پاکستان میں ہو رہا ہے ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا سوشل ویڈیا پر ایک ویڈیو بڑی وائرل ہے اس ویڈیو میں آپ جو چیزیں دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو باقاعدہ طور پر اس ویڈیو کا ایک ٹرانسکرپٹ ہے وہ بتا رہا ہوں کہ جس میں کپڑوں کا ایک معروف برینڈ ہے خاص طور پر خواتین میں یہ بڑا مقبول ہے سنا سفیناز اس کا ایک آوٹلیٹ ہے اور یہ خاتون اس آوٹلیٹ پر جاتی ہیں ان کو اپنی مرضی کی ڈریس نہیں ملتی یا ان کو اپنی مرضی کا کوئی ڈریس نہیں ملتا اس کے بعد یہ سیلزمنٹ سے الچتی نظر آ رہی ہیں اور ویڈیو میں باقاعدہ خاتون کو چیختا چلاتا چنگھارتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے وہ یہ فرماتی کیا ہے کہ بھئی مجھے مطلوبہ لارج سائز کا سوٹ نہیں ملا سوٹ نہیں ملا تو وہ سوٹ کا پیکٹ پہلے تو انہوں نے کیا کہ بھئی میں تو دیکھو میں فلاں ہوں اور اس کے بعد ان کو وہ سوٹ نہیں ملا سوٹ کا جو پیکٹ تھا جو ان کی سائز کا نہیں تھا تو انہوں نے وہاں اس سیلزمنٹ کے موں پر مارا موں پر مارا اور اس کے بعد کیا کہتی سنائی تھی مجھے تو ان کا اوپر والا جو فلور ہے وہ خالی لگتا ہے اور یہ فرماتی ہیں کہ یہ میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے صدقہ ہے یعنی دوسرے جو لوگ ہیں جو محنت مزدوری کر رہے ہیں جو حق حلال کی روزی کمار ہیں اس کو یہ بتا کر کہ میں سید ہوں اپنا روپ جھارنے کی کوشش کر رہی ہیں تو بھئی سید ہیں تو کیا ہوا ہر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے اگر آپ سید بتا کر خود افضل یا پھر اپنے آپ کو فوقیت دلوانا چاہ رہی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے وہ ذرا سن لیجئے گا کہ کسی عربی کو عجمی پر کسی عجمی کو عربی پر یعنی غیر عرب کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے یا صرف انسانیت کی بات کی گئی ہے تو آپ خود کو سید بتا کر اور بہت سارے لوگ جو سید ہیں قابل احترام ذات ہیں لیکن اس کے علاوہ جو لوگ ہیں نا کہ جو ذاتیات میں جاتے ہیں اور اپنی قومیت بتا کر خود کو افضل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بھی خاتون بدقسمتی سے انہی میں سے ایک ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ خاتون اوپر سے خالی لگتی ہیں انہوں نے فرمایا کیا ہے اور یہ ویڈیو باقاعدہ طور پر خفیہ بنائی گئی ہے ایک صارف کی جانب سے اور اس ویڈیو میں یہ جو ہنگامہ آرائی کرتی ہوئی چیختی ہوئی چلاتی ہوئی چنگھارتی ہوئی جو خاتون ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ان کے سوئیس بینک کے کارڈ میں پچاس لاکھ روپے ہیں اور وہ بینک کی بلوچستان کی ریجنل ہیڈ ہیں یہ یعنی اپنی جو افسر شاہی ہے اکثر کہا جاتا ہے افسر شاہی چوڑی کیوں بن نہیں ہے اگر کراچی کی زبان میں بات کی جائے تو اس کی کیا توک ہے کیا منطق ہے جو آپ بیان کر رہی ہیں کہ بھئی دیکھیں میں تو بھئی آپ سب سے اوپر ہوں آپ سب سے آلہ ہوں آپ سب سے عرفہ ہوں بہرحال پچاس لاکھ ان کے اکاؤنٹ میں ہیں اکاؤنٹ میں ہیں سوئیس اکاؤنٹ میں تو یہ بھی یاد رکھیں کہ بڑا ہی مزانگار ایک واقعہ ہے پر مزا ایک واقعہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی اس وقت کے وزیر آزم جنہوں نے آصف علی زرداری کے خلاف سوئیس بینکس کو خط نہیں لکھا تھا تو ان کو نائل کر دیا گیا تھا اور یہ خود یعنی آصف علی زرداری سے یہاں اگر کنیکشن آپ جوڑنا چاہیں تو یہ والا کنیکشن ضرور جڑ سکتا ہے کہ ان کی سوئیس بینک میں بھی پچاس لاکھ یہ جو خود پرما رہی ہیں پڑے ہوئے ہیں یا دیکھیں بہت سارے برینڈز ہیں اگر کسی ایک برینڈ میں آپ کو کپڑا نہیں مر رہا تو آپ اپنا روب مت جھا رہے ہیں اور آپ اپنا جو وقت ضائع مت کریں مجھے تو آپ ذہنی طور پر پاگل لگتی ہیں اور خود کو یہ بتا رہی ہیں کہ یعنی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری کی میں کزن ہوں تو بھئی آپ کزن ہیں تو ہم کیا کریں یعنی ہم کیا سر پیٹیں خود کو مارنا شروع کر دیں ٹکریں ماریں دیواروں میں جائیں اور کیا پاگلوں کی طرح الٹے پھریں کیا کریں آپ کیوں تو انہوں نے فرمایا انگریزی میں کہتی باقیدہ یہ جو برگر لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی میں ذرا انگلش میں بات کروں ذرا دوسرے پر روپ جھاڑوں اور دوسرے کو اپنے سے کم در سمجھوں اس کو احساس دلاؤں یہ بڑا غلط کرتے ہیں سنہ سفیناز ایک ایسا برینڈ تو نہیں ہے کہ جو کوئی لچے والا ہو جو کوئی کوئٹا دربار ہوتل والا ہو جو کوئی ایسا عام کوئی مزیدار حلیم ڈائپ کا تو نہیں ہے نا حالانکہ مزیدار حلیم بھی بہت ایک پہچان رکھتا ہے سنہ سفیناز ایک ریکنائزڈ برینڈ ہے تو ریکنائزڈ برینڈ کو یہ چاہیے کہ اپنی ویڈیوز سامنے لائیں اور باقاعدہ طور پر اگر آپ سوشل میڈیا پر نہیں دکھا سکتے کم از کم کم از کم ایک کام ضرور کیجئے کہ عدالت میں لے کر جائیے یا متعلقہ اتھارٹیز کو یہ دکھائیں کہ یہ وہ خاتون ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں بارہ وہ یہ کہتی ہیں کہ دوبارہ میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنے کی جرت بھی مت کرنا انہوں نے کہا بی بی آپ کی جو سائز ہے وہ یہاں پر نہیں آویلیبل ہے تو انہوں نے کہا نہیں آویلیبل ہے کیوں نہیں آویلیبل ہے وہ بھائی دکان میں یا پھر آوٹ لیٹ پر جو سٹوک ہے وہ ختم بھی ہو جاتا ہے تو اس پر جھگڑنے کی کیا بات ہے جو دکان پر اشیاء موجود ہوتی ہیں یا پھر جو سٹوک موجود ہوتا ہے یا پروڈکس موجود ہوتی ہیں گوڈز موجود ہوتی ہیں تو ان پر آپ کا حق ہے یا پھر آپ ان کو خرید سکتی ہیں جو چیز آویلیبل ہی نہ ہو تو وہ آپ یہ بتا کر کہ بھائی میں آصف زرداری کی کزن ہوں ایک چیز یہ بھی پاکستان میں بڑی عام ہوئی ہے گزشتہ خوش دنوں سے لوگوں نے یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ میں فلان بندے کا بیٹا ہوں دیکھو مجھ سے ذرا نرمی سے پیش آنا اور باقاعدہ طور پر کراچی میں ایک صاحب ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ ان کے لڑکوں کو یا ان کے جو کم عمر نوجوان ہیں اٹھارہ انیس سال کے ان کو اگر روکا جاتا ہے تو حالانکہ ان کا جو بالد صاحب ہو وہ اگر کوئی کنسٹرکشن کا بزنس بھی کرتا ہو تو ان کے بارے میں بتاتے ہیں میرا جو ابو ہے وہ ڈی ایس پی ہے پولیس والے ان کو چھوڑ دیتے ہیں پولیس والے یہاں تک کہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ہے پولیس والوں کا حال ٹریفک پولیس والوں کا حال سو یہ آگے جو بات کرتی ہیں آپ اپنی ہنسی کنٹرول نہیں رکھ پائیں گے انہوں نے بتایا ہے کہ میں سیکنڈز میں سیکنڈز میں بھئی سیکنڈز میں یہ سنا سفی ناز بند کراؤں گی آپ زرداری صاحب کی قزن کے ساتھ یہ کریں گے آپ زرداری صاحب کی قزن کے ساتھ یہ کریں گے تو شرمانی چاہیے آپ کو بی بی اگر آپ نے یہ رویہ اختیار کرنا ہے کہ زرداری صاحب کی قزن ہیں تو کیا آپ خدا ہیں کوئی یعنی آپ اپنے آپ کو کیا ایک ایسی جو مخلوق سمجھ رہی میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ جس کی وجہ سے پھر مجھے بھی مسئلہ بغتنا پڑے یا مسئلہ مسئلہ کا سامنا کرنا پڑے تو ذرا خود کو کنٹرول کیجئے اور کہتی ہیں چیختی ہیں باقائدہ طور پر چیختی ہیں کہ سارے بھٹو قربان کر دیئے نا زرداری صاحب کا نام لیتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ سارے بھٹو قربان کر دیئے نا اور اب کوئی بھٹو قربان نہیں کریں گے تو بھائی آپ کیا بات کر رہی ہیں کوئی بھٹو قربان نہ کریں لیکن جو ذہن سے جو آپ کس کی معلوم ہو رہی ہیں اپنے ان جملوں کی وجہ سے حالانکہ آصف علی زرداری صاحب اور یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ غلط بیانی کر کے ان افسران کا یا پھر ان اہدداران کا ان سربراہان مملکت کا نام لے کر اپنی کوئی فیور نکالنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد وہ نکال لیتے ہیں ایک بات مجھے بتائیں کہ اگر کسی دکان والے کے پاس یہ نہیں موجود ہوگا نیا بنائے گا وہ کوئی بینفیکچرر تھوڑی ہے وہ ویسے ہی ہوگا نا کہ جو ان کے پاس ایویلیبل ہوگا تو وہ آپ کو دے گا برحال سنہ سفی ناز کو یہ چاہیے کہ اس مائنسیٹ کو ترک کرنے کیلئے سنہ سفی ناز چونکہ ایک موڈرن ایک یعنی ویسٹ کی اپروچ رکھنے والا ایک براڈ مائنڈ رکھنے والا ایک ایسا برینڈ ہے جس کو آگے آ کر یہ چیزیں بتانی چاہیے دیکھیں ہمارے ملک میں ہوتا کیا ہے ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں میں کرنل کی بیوی ہوں میں کرنل کی بیوی ہوں کیا کر رہو گے مجھے تمہاری اتنی حمد تمہاری اتنی اوقات یہ بھی کہا گیا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے ملک میں کیا کہا گیا ہے میں بتاؤں آپ کو حیرت ہوگی یہ ابھی جو مریم نفی صاحبہ ہیں جنہوں نے فرمایا تھا کہ میری دوستوں نے حالانکہ ان کی ان دوستوں نے ایک بچے جس کا نام یوسف تھا باقاعدہ طور پر ان کی دھلائی کر دی تھی اس کو مار دیا تھا مار مار کر اس کا بھرال کر دیا تھا اس کے بعد اس پر ہی ایف آئی آر کروائی اس کو ہی اندر کروایا اور اس کے بعد اس پر ہی نظام لگا رہی ہیں اور مریم نفی صاحبہ کے بارے میں مجھے کسی نے کہا کہ مریم نفی صاحبہ کی دوستیں ہیں اور مریم نفی صاحبہ اور یہ جو تشدد کرتی بھی پائی گئی تھی ایک ہی ادارے کی ایمپلوائز تھی کانفلیکٹ آف انٹریس یہاں جھل لگتا ہے سو پاکستان میں یہ سب ہو رہا ہے بہرال مجھے تو لگتا ہے کہ یہ زرداری صاحب تو ان کو جانتے تک نہیں ہوں گے جو انہوں نے کام کیا ہے اس سے خود زرداری صاحب کا بیڑا غرق ہو چکا ہے ویسے بھی ان کا کونسا بیڑا ہے جو سلامت ہے بہرال اگلے بیلوگ میں پھر ملاقات دیئے اپنا بہت سارا خیال لکھئے اجازت دیدئے اللہ حافظ